شاہ جہان شاکر صاحب کہتے ہیں پشاب میں رکاوٹ ہے اور پشاب میں درد بہت زیادہ ہوتی ہے میرے بھائی اگر تو یہ پرمنٹیت آرزی ہوا ہے تو پھر بھی اللہ سے معافی مانگیں اگر یہ پرمنٹ ہے تو بھائی آپ کا پروسٹیٹ کا مسئلہ آ رہا ہے تو اپنے پروسٹیٹ کو حل کرنے کے لیے آپ طاقتوار چیزیں استعمال کریے میرا آپ کو مشورہ ہے مکموی چیزیں استعمال کریے اس طرح کے معاملات تب ہوتے ہیں یا تو انفیکشن ہو گئے آپ کے یورین کی نالی میں اگر تو آپ کے یورین کی نالی میں انفیکشن ہے اس سے بھی معاملے ہو جاتے ہیں یا آپ کے نفس کا سائز کم ہو جائے چھوٹا پتلا ہو جائے جو والیم ہے اور اس کی لیندھ اگر وہ کم ہو جائے تو پھر بھی ایسے عوارضات آتے ہیں اگر اس کی لیندھ والا معاملہ ہے تو کسی اچھے معالج کو بلیے میرا آپ کو ذاتی مشورہ ہے اگر لیندھ والا معاملہ نہیں ہے نا تو اگر رکاوٹ ویسے پشاب میں آ رہی ہے اور درد ہو رہی ہے اور لئے اور صرف گنے کا رس پیجئے گنہ چوسئے اللہ وکم سے آپ فائدے میں جلے جائیں گے کسی دعائی کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی گنے کی رس کا جو کام ہے نا وہ کام یہ ہے کہ آپ کی کدنیز کو ساپ کرتا ہے آپ کی کدنیز سے لے کے جو نالیاں مسانے کو آتی ہیں ان کو ساپ کرتا ہے مسانے کی سپائی کرتا ہے اور کون کو اچھی طرح بہترین کر کے ساپ کرتا ہے تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ شاہ جہان شاکر صاحب یورین کا اگر مسئلہ آ رہا ہے رکاوٹ آ رہی ہے درد ہو رہی ہے تو آپ بسم اللہ پڑھ کے آردی معاملہ ہے تو گنے سے آرام آ جائے گا اگر پرمانیلہ تو کسی محالس کو ملنا پڑے گا